کہ طوفانِ نوح لانے سے آخر کیا فائدہ ایک عشق ہی بہت ہے اگر کچھ اثر کرے میرے بھائی آر کی یہ محفل رات بھر کے جلسے پہ بھاری ہے جس محبت سے آپ نے سنا اسی محبت سے اگر عمل کر لیا جائے اسی محبت سے عمل کی دیئے گا کوشش یہ کرنی ہے کہ ہمیں رشتے نہیں پھولیں اللہ بیٹا دے تو دیجے نہیں بجنا ہے اللہ بیٹا دے تو حضور کی نام کی ناتے ہونے ہیں حضور کی باتیں ہونے ہیں یہ ضروری نہیں ہے ہم آئیں گے کبھی جلسہ ہوگا کوئی بھی مل جائے آلیم امام مولوی اس کو بٹھا کے کہ آج مدینہ والے کی باتیں کر میرے گھر پہ خدا کی نعمت آئی کہہ کہ آج رب کی نعمتوں کے تذکیرے کر آج میرے گھر رب کی رحمت آئی اللہ بیٹا دے تب بھی خوشیہ منایا کرو بیٹیاں دے تب بھی خوشیہ منایا کرو اس لیے کہ بیٹی نعمت ہوتی ہے بیٹی رحمت ہوتی ہے اب ایک بات بتائی خوش سوچئے گا ہم جس عورت کو پیر کی جتی کہتے ہیں وہی عورتیں جس نے ہمیں جنم دیا اس کو کتنی عزتیں دیں فرمایا بیٹی بن کے آئے گی تو ماں باپ کے لیے رحمت بن کے آئے گا بیوی بن کے آئے گی تو شوہر کے لیے راحت بن کے آئے گا اور جب یہ ماں بنے گی تو اولاد کے لیے جنت بن کے آئے گا اتنی عزت اللہ نے بخشیے بیٹیوں کو فرمایا گیا جب بیٹی آتی ہے کسی بھی گھر کے اندر بیٹا آیا میں دعا کروں اللہ اس بیٹے کو محبوب علیہ السلام کے صدقے میں اس کی زندگی میں اللہ چار نہیں آٹھ چاند لگ رہے اللہ اس بچے کو ماں باپ کی آنکھوں کی تھنڈک بنائے خاندان کا وقار بنائے اللہ اس بچے کو بھائی بیٹی رحمت ہوتی ہے بیٹا نعمت ہوتا ہے نعمت کا حساب ہوگا رحمت کا حساب نہیں رحمت کا حساب نہیں اللہ بیٹا دے پروریش سمحال کے کرنا اگر وہ بگڑا تو حساب تمہیں دینا پڑے وہ بگڑا تو حساب تمہیں دینا پڑے وہ صدرہ تو ثواب تمہیں ملتا رہا دعائیں مانگا کرو جب بھی کہا کرو اللہ بیٹا دے تو یہ کہا کرو اللہ نیک سالے بیٹا دے نیک اولاد ہوتی ہے تو ماں باپ کے لئے راحت بھی ہوتی ہے ماں باپ کے لئے جنت بھی ہوتی ہے سمجھ گئے میری باپ اور جب بیٹی آیا کرتی ہے تو اللہ حکم دیتا جاؤ فرشتو اس کے گھر کو گھیر لو یاد رکھئے بیٹی آتی ہے اللہ انہیں سلام بتا بہت دور سے چل کر کے آئے اور جانب یہ بڑی فکر ہے ان کو انشاءاللہ میں ٹائم لی بات ختم کر رہا میرا آج اپنا گھر ہے میں کسی کانفرنس میں نہیں بولنا ہوں آج اپنوں کے بیچ میں بولنا ہوں اور یہ آپ کی محبتیں آپ نے یہ عزت بخش ہوئے کہ مجھے یہاں تک لانے کے لائق سمجھائے بس اللہ آپ کو سلامت رکھے جب کسی گھر میں بیٹی آتی ہے اللہ کہتا فرشتو جاؤ اس کے گھر کو گھیر لو اور جا کے اس گھر والوں سے ہمارا سلام کہہ دو گھر والوں سے ہمارا سلام کہہ دو اور رب کا سلام آنا مزاق نہیں ہے مزاق نہیں ہے محبوب نے کہا چندہ دو محبوب نے کہا چندہ دو تو حضرت ابو بکر صدیق سارا سمان بھر کے اپنے کپڑے بھی اتار کے گٹری باندھ کے حضور کی چوکٹ بے اور خود پہنا ٹاٹ کا لباس محبوب دیکھے مسکرا دیئے ابو بکر یہ کیوں کہنے لگے حضور جو کپڑے تھے وہ بھی لے کے آگئے ہیں یہاں تک کہ سوئی بٹن سب لے کے آگئے ہیں کہ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے ابھی اتنا کہتا یہ کیا حالت بنا رکھی ہے اتنے میں جبریل امین آجاتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ چندہ نہیں مانگ رہا ہوں کہا کہ رب نے سلام بھیجائے اور آج صدیق اکبر نے ان کپڑے نہیں پہنے ستر ہزار فرشتوں کو رب نے حکم دیا ہے بے شک بے شک کہ جیسے کپڑے میرے صدیق نے پہنے ہیں نا ایسے ہی تم پہنو اور جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ ایک منٹ کے لیے نہیں یہ بھی حکم ہوا گئے جب تک میرا صدیق کپڑے نہیں بدلے گا کسی فرشتے کے کپڑے نہیں اتارے جائیں اور اگری بات جب آئی سنیں محبوب فرماتے ہیں صدیق جبریل کہہ رہے ہیں رب نے صدیق کو سلام بھیجائے تو حضرت صدیق اکبر رو دیئے یا رسول اللہ رب نے میرا نام لیا ہے رب نے میرا نام لیا ہے کہا ہاں تو صدیق اکبر اچل گئے خدا کی قسم رب آگر بھیج دے سلام تو صرف سلام نہیں آتا گئے بلکہ رحمتوں کا پیام بھی ساتھ آ جائے اللہ سلامت ہے آپ کو آپ کے بیعت کی قسم سلامت رہی ہے بس میری بات سنگی کئی بار ایسا ہے گھر میں اگر لڑکی آ جائے تو پہلے آڈر دیا ہوتا ہو ایک میٹھے والے کا آڈر ہے اور لڑکی آ گئی نا تو میٹھا والا فون کر رہا لڈو بھیجوں کہ میں نے ایک کوئنٹر بنا لی ہے بھون کٹ اور اس کے بعد بڑوسی کہتے ہیں کیا ہوا بھائی مر گیا مر گیا نہیں جانتے جب بیٹی آتی ہے اللہ کہتا جا میں تجھے بھی دوں گا تیرے صدقے میں تیرے ماں باپ کو بھی دوں گا بیٹا آتا کہتا جا اپنے لیے بھی کمانا اپنے ماں باپ کے لیے بھی کمانا اسے ذمہ داری دی جاتی ہے اور بیٹی آتی ہے تو ذمہ داری خود خدا لے لیتا ہے کئی بار لوگوں نے کہا دعا کرنا جی بیٹی کے شادی ہے میں نے کہا بیٹی کے شادی ہے تو پھر کیا پریشان نہیں ہے دیکھ تیرے گھر میں کیسے انتظام کرتا ہے اللہ پاہ اور کئی بار میں نے بھائی میں نے دیکھا ہے لوگ کہتے ہیں جب تک شادی نہیں ہوئی تھی پریشانی تھی شادی ہو گئی تھی کہتے ہیں پتہ ہی نہیں چلا کیسے ہو گیا تھا بے شخص سبحان اللہ یہ بیٹیوں کا نصیب ہے بیٹیوں کا مقدر ہوتا ہے اس لیے بیٹی ہو یا بیٹا ہو رب کا شکر نہ کرنا ہے بیٹی آئے تب بھی مسکر آکے استقبال کرنا ہے بیٹا آئے تب بھی مسکر آکے استقبال کرنا ہے اور کبھی کبھی بیٹے وہ نہیں کر پاتے ہیں جو بیٹیا کر جائے ہیں بے شخص میں اب باقی بائیں نہ کروئے بس میں اب بات سمیٹتے ہیں وہ جو تکرے خیال کرنا ہے پدان بس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ وسلم آپ کو سلامت رکھے کوشش یہ کریں کہ بیٹی آئے بیٹی آئے تب چہرہ نہ پیگاڑا کبھی کبھی بیٹیاں وہ کر جاتی جو بیٹے نہیں کر پاتے ہیں سنے میں دوسری بات بتا دیتا میری بات سنکے گا بہت بہت سے میری بات سوریے گا امام بچارہ نماز نہ پڑھائے سب سے سکتی ہو جاتے ہیں جی ملاد میں آئے تو بھر والے کہتے ہیں ملاد میں آتے بھئی نہیں نکالو آ کے بیٹھ جائے جلسہ لمبا ہو جائے فجر میں آنکھ نہ کھلے تو مسجد کے لوگ کہتے ہیں نکالو جی یہ فجر میں اٹھے نہیں اٹھے ہی بات دونوں خیال کریں دونوں کرنا پڑتا ملاد بھی ٹائم سے مکمل ہو جائے جلسہ بھی مکمل ہو جائے اور نماز بیٹھائیں بیٹھائیں انشاءاللہ پھر بلائیے گا ایک وقت میں سارا ہی دھیرے دھیرے انشاءاللہ کبھی پھر آئیں گے اللہ آپ کو سلامت رکھیں لوگ نا شایر اس سے فرمائز کرتے تھے میں پہلا مکرن میں اندستان میں جس سے فرمائز ہوتی وہ والی پتہوں کر دیئے دی بہرحال سنیں پھر میں ایک بات کر رہا ہوں کبھی کبھی بیٹھتے وہ نہیں کر پاتے جو بیٹیاں کر جاتی ہیں بیٹیاں کر جاتی ہیں لیکن یاد ہے کیا بیٹیوں کا دل بڑا چیز ہوتا ہے بیٹی کو اگر پتہ چل جائے نا باپ بیمار ہے تو سوکوز پہ بھی ہوگی نا تو بھاگی چلی آتی ہے اور بیٹے کو پتہ چل جائے باپ بیمار ہے کہتا ہے ٹھیک ہے میں پیسے ڈال رہا ہوں ذرا صحیح ڈاکٹر کو دکھا لے گا لے ہم خالی پیسے تکام سلا لے اکثر یہ بھی ہوتا ہے جب بیٹے دھنکے دے کے باپ باپ کو نکال دیتے ہیں تو پھر بیٹیاں آ جائے گی کہتی ہیں دکھنا وگر بیٹوں نے ساتھ چھوڑا رب نے تجھے بھی بیٹیاں بھی آتا کیا ہم ساتھ نہیں چھوڑے تو جہاں کہیں کبھی ایسا ہوتا ہے بیٹے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں وہاں بیٹیاں کام آیا کریں وہاں بولو کیوں در رہے بھائی اپنے آپ سے پوچھنا یہ ساتھ ہے میرے بیٹے نہیں دیکھو میں کوئی کتاب نہیں آئی میں آئی نہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جاتے بے شنگ بے شنگ کڑوی باتیں لگتی ہیں لیکن سچی ہوتی ہے اور اسی کڑوائی کی کڑوائٹ کی وجہے کے فرصت نہیں اللہ آپ کو سلامت رکھتے میرے بھائی سنیں میری بھائی کبھی کبھی بیٹے وہ نہیں کر پاتے جو بیٹیاں کر جاتے ہیں اور ہم بیٹیوں کو ہی لاواریز بنا دیتے ہیں بیٹیوں کو ہی لاواریز بنا دیتے ہیں ایک باپ باپ اللہ نے اسے بڑی دولت سے رہا دیا اس کے بعد چار بہت بڑی بڑی فیکٹرییاں تھی کتنی اور بیٹے بھی اللہ نے چار دیئے بیٹی چونکہ سب سے بڑی تھی اس کی شادی ہو چکی تھی دس سال بھی چکے تھے شادی اس نے چاروں مینے چاروں بیٹوں کو دے دی دس سال میں نہ تو بیٹی کے دروازے پہ گیا اور نہ بیٹی کو بلایا نہ بیٹی کو کچھ کھلایا نہ پھلایا دس سال سے بیٹی اپنی سسرال میں رہ رہی ہے لیکن یاد رکھئے گا وقت کو کروٹ لیتے دیر نہیں ہے کبھی تکبر نہ کرنا کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے اللہ ایسا قادر مطلق ہے اگر چاہے تو ایک منت میں تخت سے اٹھا کے تختیں پہ ڈاگ دیتا ہے بے شک بے شک وقت بدلتے دیر نہیں لگتی ہے آج تاجدار ہیں کل بھٹیچر ہیں آج بھٹیچر ہیں کل امیر ہیں یہ فیصلے صرف رب کرتا ہے کون کرتا ہے رب کرتا ہے فیصلے تو اگر نہ کس بات کو اس کو کچھ نہیں دیا وقت بدلہ اگرائی لی وقت نہ درد اٹھا چاروں بیٹے ہسپیٹل لے کے بھاگے باپ کو بڑی سمپتی دی تھی باپ نے تو کیوں ابھی کچھ باقی بھی تھی باپ کے پاس اس لالچ میں لے کے گئے کہ ٹھیک ہو جاگا تو باقی بھی لگتی ہے باپ کی آنکھیں بند ہو جاتی ہے اس وقت سب کچھ بیگانہ ہو جاتا ہے کچھ اپنا نہیں رہتا ہے باپ کے ہوتے ہوئے سب کچھ اپنا لگتا ہے اس کے بعد کچھ اپنا نہیں لگتا ہے دردوہ بیٹے لے کے گئے ہسپیٹل میں ڈاکٹر نے چیک اپ کیا بولے گردے فیل ہو گیا اگر اگر جینا ہے نا تو گردہ چاہیے اس کے پاس پیسہ بہت تھا اس نے کہا جتنا چاہ پیسہ لے لو دیس لاغ پچاس لاغ گردہ ڈال دو ڈاکٹر کہنے لگا یہ جو ٹرانسپلیٹ ہے نا یہ پیسے سے نہیں ہوگا تیرا کوئی اپنا ہی گردہ دے گا تو تیرے لگ سکتا ہے برنا نہیں اسے بڑا فخر تھا بیٹو کہ پوری زندگی لگا دی مہینے بیٹو کے لیے بلایا بیٹے کو کہ بیٹے میں کچھ دن جینا چاہتا ہوں ایک گردے کی ضرورت ہے تم مجھے گردہ دے بڑے بیٹے نے سوچا ہماری تو بھی پوری باقی ہے ان کی ختم ہو گئی کہنے لگے تم ہمارا گردہ لے کیا ہماری زندگی خراب کرنا چاہتے ہو تم تو جی لیے ہمیں کیوں برباد کرنا چاہتے ہو جیسی اتنا کائی بجلی گری اس کے دل پہ اس نے سوچا جن بیٹوں کے لیے سب کچھ کیا آج انہی بیٹوں نے دھگرا دیا انہی بیٹوں نے دھگرا دیا ابھی کچھ دن پہلے کی بات منارہ سائٹ کی ایک بیٹی نے اپنے باپ کو لیور دیا اس نے پوچھا تو مر جاتی تو اس نے کہا لیور کی بات ہے اگر دل کی بھی ضرورت ہوتی تو اپنی دھڑکنیں روک کے باپ کی دھڑکنیں بڑھا یہ بیٹی ہوتی ہے اس نے کہا کہ جی بیٹے گردہ دیں بیٹوں نے کہہ دیا ہمیں نہیں دے رو دیا باپ اس نے کچھ لیا گیا اب تو علاج کر جب تک زندگی یہ چل رہی ہے سانسے پھر مرنا تو ہے ہی وہ قدر اچھی دوا دے اس نے بیٹوں سے کہہ دیا مجھے ملنا نہ کی یہ بات چلتے چلتے گھر تک آئی گھر سے رشتہ داری میں پہنچی جس بیٹی سے نرازی تھی یہ بات چلتے چلتے اس کے دروازے پہنچ گئی اسے پتا چلا باپ ہسپیٹل میں ہے بھائیوں نے گردہ دینے سے انکار کر دیا چیمہ کا بچہ گود میں تھا سینے سے لگا کہ ٹاریکٹ ہسپیٹل آئی ڈاکٹر سے کہا اس نام کا مریض کس وات کے اندر گئے کس سنا کہ اسے گردے کی ضرورت ہے کہا ہاں گردے کی ضرورت ہے کہا ایسا کر جلدی سے میرا گردہ نکال لے اور اس مریض کے ڈال دیا جائے ڈاکٹر نے کہا ایسے کیسے نام تو بتا ایڈریس تو بتا اس نے کہا یہ کچھ نہ پوچھ جلدی کر میرا گردہ نکال کہیں وہ مر نہ جائے یہ کہہ کہ اس نے گردہ نکلوایا ڈاکٹر نے آپریشن کیا گردہ ڈال دیا بچے جب جانے لگی کچھ دن کے بعد ایڈمیٹ ہونے کے بعد جانے لگی اس نے جب جانے لگی ڈاکٹر نے کہا بیٹی ذرا ٹھہر تو شکی یہ تو بتا دے تیرا اس سے رشتہ کیا گیا کاؤ نے کہ جسے گردہ دے کے جا رکھی گیا اس نے کہا پوچھنے کی ضرورت رکھی گیا پس کام ہو گیا میں جا رکھی ہوں پتہ مریض کیسا گئے اس نے کہا بہت بہتر گئے جب وہ جانے لگی ڈاکٹر نے کہا بیٹی یہ تو بتا دے اگر اس نے مجھ سے پوچھ لیا گردہ کس نے دیا تھا تو کیا بتاؤں گا اس نے کہا چک کاغذ کلم لا اس نے کاغذ کلم لیا ایک کل کاغذ پر خط لکھا پیغام لکھا تیہ کر دی کہا ڈاکٹر اسے سمحال کے رکھ اگر یہ مریض میرے بارے میں پوچھے تب دینا نا پوچھے تو مت دے نا یہ کہہ کے بچی چلی جاتی ہے کچھ دن کے بعد جب وہ ٹھیک ہو کے جانا لگا بیٹے بھی آ گئے تھے رشتہ دار بھی آ گئے باپ نے کہا بیٹو شنی ملنا گئے یہ چھوڑ کے چلے گئے تھے مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کے چلو جس نے میری زندگی بچائی گئے جب ڈاکٹر کے پاس گیا کہنے لگا ڈاکٹر تیرا شکریہ یار بیٹو نے ٹھکرا دیا تھا تو نے بڑی محنت کی ہوگی مجھے بچانے میں ڈاکٹر نے کہا یار شکریہ میرا ادا نہ کر اگر کرنا ہے اس بچی کا شکریہ ادا کر جو تجھے گردہ دے کر کے گئی ہے جیسی تو نہ سنا پریشان ہو گیا کہنے لگا کون تھی وہ جس نے مجھے گردہ دیا کہ کا نام تو نہیں معلوم کہا کہاں کی رہنے والی ہے کہ یہ بھی نہیں پتا کہا کس چہر سے آئی تھی کہ یہ بھی نہیں پتا کہا کہاں تلاش کروں گا اسے کچھ تو بتا اس نے کہاں ٹھہریے جاتے جاتے خط دیکھے گئی تھی اس نے دراز کھولی خط نکالا کہاں یہ دیکھے گئی ہے دیکھ اس میں کیا لکھا گئے جیسی اس نے پڑھا گئے چیخ مار کے زمین پہ بیٹھ جاتا گئے ڈاکٹر نے کہاں یار بتا لکھا گئے اس نے کہاں ڈاکٹر تجھے کیا بتاؤں میں ایک کم نصیب باپ ہوں یہ خط کسی اور کا نہیں میری بیٹی کا خط ہے میری بیٹی دیکھے گئی ہے کل لکھا کیا گئے کسون اس میں لکھا گئے اے میرے باپ دس سال ہو گئے گئے میں تیری مجبور بیٹی ہوں مجھے نہیں معلوم تم اس سے کیوں ناراض گئے لیکن یہ تو بتا دے دس سال ہو گئے آج تک تم میری تحلیز میں نگی آیا اے میرے باپ دنیا عید کا چاند دیکھنے کے لیے چھت پہ چڑھتی تھی مگر میں دروازے پہ آتی تھی میرے بیٹے مجھ سے کہتے تھے امی تو چھت پہ کیوں نگی آتی دروازے پہ کہہ دیکھتی ہے تو میں ان سے کہہ دیا کرتی تھی تمہارا چاند آسمان پہ نکلتا گئے میرا چاند اسی چوکھٹ پہ نکلے گا میری عید اس دن ہوگی جس دن میرا چاند آئے گا کہا میرے باپ دس سال ہو گئے کتنی عید نے آئی ہے آ کر کے چلی گئی ہیں لیکن تیری بیٹی نے کوئی عید نہیں کی اے میرے باپ جیسی مجھے پتا چلا گئے کہ تیری طبیعت غراب ہے بھائیوں نے گردہ دینے سے انکار کر دیا میں برداشت نہ کر سکی تو نے مجھے کچھ نہیں دیا تو کیا ہوا زمین میں نہیں دیا میل میں کچھ نہیں دیا دس سال سے میرے دروازے پہ نہیں آیا کوئی بات نہیں لیکن مجھے پتا چلا تیری طبیعت غراب ہے میں برداشت نہ کر سکی اس لیے میرے باپ میں تجھے جو دل گردہ دیکھے جا رکھی ہوں یہ احسان نہیں کیا تجھ پر اٹھارہ سال تُو نے سینے سے لگا کے پال لیا تھا وہی احسان کافی ہے تیرا اٹھارہ سال تُو نے لکنے کھلائے تھے وہی احسان کافی ہے اے میرے باپ یہ جو گردہ دیکھے جا رکھی ہوں اس کے بدلے میں احسان نہیں کر رکھی ہوں بس اتنا چاہتی ہوں اگر میرے انتقال کی خبر آ جائے میرے جنازے کو کانگھا دینے آ جانا اس لیے کہ اگر تُو نے ہی آئے گا بیٹی کا نقی بلکہ خوشنسی بیٹی کا جنازہ جا رہا تھا نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ علی حضرت علماءِ اہلِ سنت اس لیے میں نے کہا تھا کبھی کبھی بیٹے وہ نہیں کر پا دیا جو بیٹیاں کر جاتی ہیں ان کے آنے پہ مو نہ بگاڑا کرو یہ آئیں تب بھی رب کا شکر ادا کیا کرو اس لیے کہ بیٹے بڑھا پہ کا سہارہ ہوتے ہیں بیٹیاں آخرت کا سہارہ ہوتے ہیں میرے نبی نے فرمایا تھا جس کو خدا نے تین بیٹیاں دیا اس نے پال پوس کے عزت سے رخصد کر دیا فرماتے ہیں وہ جنتی ہے پھر دو بیٹی والے نے کہا تھا یا رسول اللہ یہ تو تین بیٹی والا جنتی دو والا کیا کرے گا فرمایا رب کی رحمت سے ناومید نہ ہو جس کو دو بیٹیاں ملی وہ بھی جنتی ہے پھر ایک والا کھڑا ہو گیا آقا مجھ پہ تو ایک ہی ہے فرمایا جاؤ ایک والا بھی جنتی ہے پھر وہ بندہ کھڑا ہو گیا جس پہ بیٹی نہیں تھی آقا جس پہ بیٹی نہ ہو فرمایا بیٹی نہ ہو بیٹی کی تمنہ لے کے مر جانا اکیلے نہیں قیامت میں میں ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل کیے جائیں گے انشاءاللہ ایسے ہی میرے بھائیوں نوجوان بچوں کبھی بہنوں سے نہ لڑنا انہیں کبھی برا بھلا نہ کہنا انشاءاللہ آئیں گے جس دن ایمان مضبوط ہو جائے گا تو پانچ کلو نہیں چچمیا پانچ کونٹل تک آئیں گا لیکن شرط ہے ایمان مضبوط ہونا چاہیے ایمان مضبوط ہونا چاہیے جس دن حضرت ہے پیدا ہوں حضور کی چچی آئیں اور سست کڑی ہو گئی میرے نبی نے فرمایا چچی کیا بات ہے کہ یا رسول اللہ میں نے سوچا تھا اللہ بیٹا دے گا اس کی خوشخبری دوں گا آپ مجھے انعام سے نوازیں گے مگر رب نے بیٹی دی ہے حضور اٹھ کے کھڑے گا بیٹی آئی ہے حضرت فاطمہ کی پتائش وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے فرمانے لگے سنو جب امیروں کے گھر میں بیٹے آتے ہیں تو وہ دنیا بھی بھولت دیتے ہیں تم نے مجھے میری بیٹی کی خوشخبری دی ہے میں تمہیں جنت کی بشارت دے رہا تم نے مجھے بیٹی کی خوشی میں جنت ہی بات ڈالی ہے جنت ہی بات ڈالی ہے اور فرمائے جاؤ جو میری بیٹی کے نام پہ اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھے گا قیامت کے دن وہ بیٹی بھی جنت میں جائے گی وہ ماں باپ بھی جنت میں جائے گی تو بیٹی رحمت ہوتی ہے بیٹے نعمت ہوتے ہیں بیٹے کو اچھی تربیہ دیں سب سے پہلے اپنے بچوں کو سکھائیں کہ وہ عقیدے کی حفاظت کریں اپنی نسلوں کو سکھائیں کہ ہم مسلکِ آلہ حضرت پر مضبوطی سے قائم رہیں یہ لوگ جو کہتے ہیں یہ مسلک کی لڑائی ملائی میرے نبی نے فرمایا تھا میری امت میں تہتر فرقے ہوں گے اس میں صرف ایک جنتی ہوگا ایک جنتی ہوگا باقی جہنمی ہوگی صحابہ نے پوچھا تھا وہ کون سا جنتی فرقہ فرمایا تھا ماں انا علیہ وآسابی یہ وہ جماعت ہوگی جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگئے الحمدللہ ہم بریلی والے ہیں جو صحابہ اور صحابہ اور اہلِ بیعت کے طریقے پر آجائے اس لیے جب تک زندہ رہنا بریلی سے جڑے رہنا اور اپنے بچوں کو سکھانا کہ مسئلہ کے آلہ حضرت سے قریب داری نہ کرنا جنت میں جانے کا واحد ذریعہ مسئلہ کے آلہ حضرت مسئلہ کے اہلِ سنت ہی ہے سکھائیں گے یہ پہلا سکھانا اور اس کے بعد دنیا تعلیم ہوگی دنیا بھی تعلیم بھی دیں دینی تعلیم بھی دیں دونوں چیزیں ضروری ہیں میں یہ نہیں کہتا اپنے بچوں کو انگوطہ چھاب بناو اپنے بچوں کو دین بھی سکھائیں گے دنیا بھی سکھائیں گے تاکہ ہمارا بیٹا اگر ڈی ایم بن کے بیٹھا ہوگا تو پھر کسی مظلوم کے اوپر ظلم نہیں ہوگا ہمارا بیٹا ایم بی بی ایس بن کے بیٹھا ہوگا تو پھر کوئی لوکل دوائی سے کوئی غریب مرے گا نہیں ہمارا بیٹا اگر جج بن کے بیٹھا ہوگا تو حضور کے طریقے پہ پھر وہ فیصلے کرے گا پھر کوئی غریب کوٹ سے روتا ہوا نہیں پڑھتے گا ہمارا بیٹا اگر آئی ایس آئی پی ایس بن کے کسی علاقے میں ہوگا ہمت نہیں ہے کہیں پہ کوئی گناہ کیا جاتا اور سنیں اگر ہمارا بیٹا ڈاکٹر بن کے بیٹھا ہوگا درود پہلے پڑے گا خوراک باد میں دے گا اللہ اس کی درود کی برکت سے دوام شفاہ اتا فرما رہے اس لیے دونوں تعلیمیں ہونی چاہیے دین بھی ہو اور دنیا بھی ہو رہا ہے بچہ تم سبھی ازاد کے ادنے بچہ اگر کچھ بننا چاہتے ہو تو موبائل پھائی دے یہ نہیں کہہ رہا ہوں یہاں پہک کے جاؤ گھر ڈا گھر اگر تم بچپن میں موبائل چلاوگے تو جوانی میں کٹورہ لے کے لحیق مانگوگے یہ کڑوی سچائی بتا کے جانا ہوں یاد کرنا بیس سال کے بعد میں نے کیا کہا اگر آج تم موبائل میں لگوگے تو کلم نالیاں صاف کر کے بھی پیٹھنے ہی گا آج کلم سمحان لو بڑے بڑے کمپیوٹر اور بڑے بڑے لیپ ٹوپ تمہارے قدموں میں پڑے آج کتابیں سمحان لے کی ضرورت ہے اگر پڑھو گے نہیں تو کچھ نہیں بن سکتے آنے والا دور مزدوری بھی وہی کرے گا جسے کمپیوٹر آتا ہوں اب کھپڑے کھپ کہہ گئے ہیں کھپے تھابلوں کیوں مزدوری ابھی ہتہم کیوں دھان لگانے کی مشین گیاون لگانے کی مشین نالو لگانے کی مشین گنہ کاٹنے کی ساری مشینیں آگے تم کیسے روگے اس لیے اگر چاہتے ہو تم کچھ بنو لوگ سلام کریں تو پڑھو لوگ تمہاری عزت کریں تو قابل بنو اسکول میں کھچڑی کھا کے نہ آیا کرو پڑھ کے آیا کرو نقل کر کے پاس نہ ہو محنت کر کے پاس کہہ رہاں مسلمان اس لیے نکال دیا مجھے اس لیے دھوڑی نکالا گھرے انٹرویو کے لائے پی نہیں کیونکہ ہائی سکول چلے گئے تھے جب پوری زندگی گھوز دے کے پر ہوگے تو انٹرویو میں پاس چاہتے قابل بنو پھر جہاں بیٹھو کہ کرسی تمہاری ہوتی اگر تم کامیاب ہو کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلائے تم سے حق چاہتے یہ تو سوچی غلط ہے مسلمانوں کو نوکری نہیں ملتی اس سال میں اور انہیں نوکرییاں ملی ہیں کئی مول بھی آئی ایس بنیں میرے دوستوں میں بھی ہیں بیٹھیں کرسیوں پہ کون چھین سکتا ہے علم کسی کا کوئی نہیں چھین سکتا قابلیت کبھی چوری نہیں ہو سکتی اس لیے پڑھیں گے آگے بڑھیں گے پڑھوگے بچے مکل سے پاس ہوگی محنت کیجئے گا باپ کا سپنا سچا کیجئے تاکہ لوگ تمہارے باپ کو دیکھ کے کہیں فلاں کا باپ جا رہا ہے فلاں کا باپ جا رہا ہے تمہارے باپ کا سینہ چھوڑا ہوگا جب تمہاری وجہ سے تمہارے باپ کی عزت ہوگا اس لیے باپ کیوں کو کٹنڈک بنیے گا فرمایا کہا اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب چچا کرو اللہ تعالیٰ اس بیٹے کو سلامت رکھے اس بیٹے کے ماباب کو سلامت رکھے ان ماباب کے ماباب کو سلامت رکھے تمام احباب کو سلامت رکھے اللہ سب کی نسلوں کو سلامت رکھے سب کے پچوں کو ماباب کی آنکوں کی ٹھنڈک بنائے جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں نیک سوالے اولاد عطا فرمائے اللہ ہر بیٹی کا نصیب اچھا کرے ساری بیٹیوں کو سسرال میں اللہ سکون چینہ دا فرمائے بس جو ہوئے اغلاق ان کو ماباب فرمائے رب کائنات زندگی نے دیا ساتھ پھر ہوگی ملاقات چمن رہا پھول کی لیں گے زندگی رگی پھر ملیں گے مسافر ہے ہم بھی مسافر ہو تم بھی کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی فقیران آئے صدا کر چلے صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیے دیئے لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ